امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھوڑی تھوڑی بیماری پہ ہی دوا کھایا کرتا تھا بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمانے لگے اے بندہ خدا دوا کھانے میں جلدبازی نہ کیا کرو جتنا ہو سکے بیماری میں دوا سے پرہیس کرو جب بیماری برداشت کے قابل نہ ہو تب دوا کی طرف قدم بڑھایا کرو کیونکہ زیادہ دوا کھانے سے انسان کے جسم میں پوشیدہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں جو آنے والے وقت میں انسان کے میدے اور جسم کو کمزور بنا دیتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے انسان کے جسم کی بیماری کا علاج انسان کے جسم میں ہی رکھا ہے تو وہ کہنے لگا اے نواسہ رسول کوئی ایسا علاج بتائیں جسے دھواؤں سے میری جان چھوٹ جائے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا دو باتوں پہ عمل کیا کرو اللہ تمہاری صحت کو برقرار رکھے گا پہلی بات کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو کیونکہ انسان کی بوک انسان کے جسم کی آدھی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے اور دوسرا خوش رہا کرو اچھا سوچا کرو دن میں کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہارا جسم دھک جائے پسینہ تمہارے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان پیٹ میں کچھ بوک رہنے دیتا ہے اور اچھا سوچتا ہے خوش رہتا ہے اور دن میں ایک مرتبہ ایسا کام کرتا ہے جس سے جسم سے پسینہ نکلی تو اللہ اسے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور یوں اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خوشخوار ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے